السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیلے سے ہوں گے اور بہت مزیمیں ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے درما کلین کے سن بلوک کے ریویو کے بارے میں اور ورد بنگ ہے یا نہیں کیا پرائز ہے اس کی کیا قوالیٹی ہے اس کی ویڈیو کو پورا اند تک دیکھنا ہے سارے کوششنس کے آن سے آپ کے اس ویڈیو میں اس کے لئے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ سن بلوک جو سن بلوک ہوتے ہیں وہ 30 fps میں ملتے ہیں 40 fps میں ملتے ہیں 50 fps میں ملتے ہیں یہ ہے 50 plus یعنی SPF فیکٹر اس میں ہے 50 plus جو کہ ہمارے سکین کے لئے بہت اچھا ہے اس کے لئے سن بلوک اور سنسکرین کا ایک چھوٹا سا ٹیفنس بھی ڈسکس کر لیتے ہیں جو سنسکرینز ہوتے ہیں وہ ان کو اس سے ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ UVA ریسے آپ کو پروٹیک کرتے ہیں آپ کی سکن سکن کو پروٹیک کرتے ہیں جس کیến کے لئے آپ کی جس کی وجہ سے آپ کی سکن ایج نہیں کرتی ایج ان ٹی extract ہوتے ہیں اس لئے سن بلوک کو ذاتا ضربین کرتے ہیں ڈرمیٹالوجی گذر Blockchain چلیں جے اس کے انگریڈینٹس کی بات کرتا ہے اس کے انگریڈینٹس جو ہے وہ بہت زیادہ سکن پرینلی ہے اور بہت اچھے انگریڈینٹس ہے اس کو اس کو بہت بری لے گئے بہت زیادہ وائٹ کاس چھوڑتا ہے سکن کے اوپر جو کہ مجھے بلکل پسند نے آیا استعمال آپ نے بلکل ایزی وے میں کرنا ہے آپ نے تقریباً ایک پی سائز اماؤنٹ لے رہنی ہے اور اپنے سکن کے اوپر جو بھی آپ نے سن پروٹیکشن فیکٹر جس جگہ کو دینا ہے پوری باڈی پر آپ یوز کر سکتے ہیں سکن کے اوپر یوز کر سکتے ہیں فیس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے سی ساب سے اماؤنٹ لینی ہے اور اسے اپلائے کر دینا ہے اس کی کنسسٹنسی نہ زیادہ تھک ہے نہ زیادہ تین ہے بس بلکل نارمل سے اس کی کنسسٹنسی ہے اور گرمیوں کے لیے جو ہے میں اسے سجیسٹ کروں گی کہ آپ اسے گرمیوں میں یوز کریں گرمیوں کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے سکن کو بلکل میٹ لک دیتا ہے اس کا ایک بڑا ڈسیڈوانٹیج مجھے یہ لگا کہ وائٹ کاس بہت دیتا ہے وائٹ کاس تقریباً سارے ہی سنسکرین میں ہوتی ہے لیکن اس کی وائٹ کاس بہت زیادہ کیونکہ یہ سکن کو ایک طرح سے ڈرائے بھی کر دیتا ہے سردیوں میں میں بلکل آپ کو ریکمین نہیں کروں کہ آپ یہ یوز کریں کیونکہ یہ آپ کی سکن کو اور بھی زیادہ ڈرائے کر دے گا فلیکی فلیکی سے سکن ہو جاتی ہے تو سردیوں میں ویسے تو ہمیں سن بلوک یوز کرنا چاہیے لیکن ڈرما کلین کا جو یہ سن بلوک ہے یہ میں آپ کو سردیوں کے لئے بلکل ریکمین نہیں کروں گے آپ کوئی دوسرا سن بلوک یسے ریواز یکی کا سن بلوک ہے سردیوں میں وہ یوز کریں گرمیوں کے لیے اچھا ہے لیکن آپ کی سکن کو یہ ڈرائے کر دے گا اور تھوڑا سا جو ہے بہت وائٹ کاسٹ اس کی لوک آئے گی تو بس مجھے اس کا ایک یہ ڈیس ایڈوانٹیج لگا جب آپ سن بلوک اپلائے کریں گے نا تو آپ کی سکن بہت زیادہ ایسی سوفٹ سی فیڈ ہوگی بہت زیادہ آپ کی سکن کو جو ہے یہ یو وی اے اور یو وی بیس ریز سے بچاتا ہے اور کافی زیادہ جو ہے اس کی استعمال کرنے کے فائدے ہیں آپ کی سکن کو انٹی ایجنگ نہیں ہونے دیتا آپ کے جو ہے سپورٹس کو دور کرتا ہے جو بھی آپ کی سن ٹیننگ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اس سے دور ہو جاتی ہے تو آپ نے جو اس کو لازمی لازمی اپلائے کرنا ہے اور اس سن بلوک کے بارے میں میرا جو فائنل ریو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسے گرمیوں میں یوز کریں سردیوں کے لیے آپ کو دوسرا سن بلوک لے لیں پرائس اس کی ہے فور ففٹی روپیز یعنی ساڑھے چار سو میں آپ کو یہ سن بلوک مل جائے گا کسی بھی لوکل کاسمیٹک شاپ سے آسانی سے لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گے کہ آپ اسے بائے کریں آپ کو دوسرا سن بلوک بھی بائے کر سکتے ہیں یہ سکن کو بہت زیادہ درائے کر دیتا ہے یہ اس کا بہت لگا مجھے کیونکہ جب ہم ایک سن بلوک بائے کرتے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سکن کو ڈرائے نہ کریں ہماری سکن کو جو ہے ایک میٹ سی لک دے یہ میٹ لک تو دے گا لیکن آپ کی سکن کو بہت ڈرائے کر دے گا اور آپ کو پیچی پیچی لک دے گا آپ کو وائٹ کاسٹ اس کی بہت نظر آئے گی اس لئے میں آپ کو یہ ریکمین نہیں کروں گی باقی آپ گرمیوں کے لیے سے یوز کرنا چاہیں تو آپ سے یوز کر سکتے ہیں آپ اسے یوز کرنے کے بعد ہلکا سا کمپیکٹ اپلائے کریں تو آپ کی بالکل فاؤنڈیشن میں لک آئے گی فور ففٹی روپیز کے ساف سے اس کی کوالیٹی جو ہے اچھی ہے یعنی بہت مہنگا سن بلوک نہیں ہے ایک نارمل سن بلوک ہے اور آپ کو فور ففٹی روپیز میں ملنا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی مین بومین دونوں استعمال کر سکتے ہیں سن بلوک یہ نہیں کسی فیمیل استعمال کریں گے آپ میل اور فیمیل دونوں سن بلوک کو یوز کریں گے لازمی ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور کومنٹ ضرور کرنا ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ